موسیقی اور ہمارا معاشرے میں عدب کی کیا اہمیت ہے جی مولانا صاحب ہمیں بتائے گا کہ سب سے پہلے ہمیں یہ بتائے گا کہ عدب کیا ہے نحمدہو ونصح اللہ علیہ رسولہ الكریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیقان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا اجہا اللہزین آمنو لا تقدمو بین یدج اللہ ورسولہ واتقوا اللہ ان اللہ سمیع علیم قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الدین کلہو عدب صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی جل کریم الامین ونحن علی ذالک لمن الشاہدین معزز ناظرین اللہ تعالی نے قرآن پاک کی اس صورت میں احکامات و آداب بیان فرمائے ہیں اس صورت کا شان نزول کچھ اس طرح سے ہے کہ عرب کا ایک قبلہ بن تمیم مسلمان ہوا اسلام لانے کے بعد ان کے آپس میں اختلافات ہوئے کہ انتظامی امور سنبھالنے کے لیے اپنا سربراہ کس کو بنائیں اسی مسئلے کے درپیش وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش ہوئے ان کے پاس دو آدمی تھے اقرآن بن حابس رضی اللہ تعالی عنہ اور قاقہ بن معبد رضی اللہ تعالی عنہ ان میں سے کچھ لوگوں نے یہ کہا کہ اقرآن بن حابس رضی اللہ تعالی عنہ کو سردار بنایا جائے اور کچھ لوگوں نے یہ کہا کہ قاقہ بن معبد رضی اللہ تعالی عنہ کو انتظامی امور کا سردار بنایا جائے ایسے ہی وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس مبارک میں جب تشریف لے گئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس مبارک میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ تشریف فرما تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کچھ ارشاد فرمانے سے پہلے ہی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی رائے پیش کی اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی رائے پیش کی ایسے ہی آپس کی رائے میں اختلاف ہوا اختلاف بڑا آواز بلند ہوئی کہ اتنے میں وحی نازل ہوئی اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کی اس صورت کا نزول فرمایا اس میں یہی فرمایا کہ اے ایمان والو اللہ اور اس کے رسول سے آگے نہ بڑھو تو معزز ناظرین اس سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں قرآن پاک کی یہ آیت نازل فرما کے ہمیں آداب گفتگو کے متعلق اشارہ کیا کہ جب ہم گفتگو کریں تو ہم کن کن چیزوں کو مد نظر رکھیں گفتگو کے دوران سب سے پہلے تو یہ کہ جب مجلس میں کوئی بڑا بیٹھا ہو تو اس کے ہوتے ہوئے اس کے بولنے سے پہلے چھوٹے کو بولنا نہیں چاہیے جب آپس میں گفتگو کر رہے ہوں اور اسی مجلس میں کوئی بڑا بھی بیٹھا ہوا ہے اسی دوران آپس میں گفتگو کرتے ہوئے آوازیں بلند نہیں ہونی چاہیے تو ایسے ہی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا آپس میں اختلاف رائے ہوئے اور اللہ تعالی نے اس صورت کو نازل فرما دیا تو معزیز سامیونین اکرام جب اس صورت کے نزول کے بعد اللہ تعالی نے احکامات نازل فرمائے کہ آواز کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گفتگو کے دوران آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گفتگو کرتے ہوئے صحابہ اکرام کو مخاطب کیا کہ اپنی گفتگو کو اپنی آواز کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سے پاس ترکو اور فرمایا اللہ تعالی نے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد فرمانے سے پہلے اپنی رائے نہ بیان کرو اور اللہ تعالی نے اس صورت میں یہ بھی ارشاد فرمایا کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجلس مبارک میں تشریف فرما ہو تو آپس میں گفتگو ایسے نہ کیا کرو کہ آپ کے آوازیں بلند ہو جائیں دوسرا عدب اس میں اللہ تعالی نے ہمیں یہ ارشاد فرمایا کہ جب آپ کے پاس کوئی آدمی خبر لے کر آئے تو آپ نے اس کی خبر اس کی بات پہ فوری فیصلہ کرنا ہے یا اس کی تحقیق کرنی ہے قرآن حدیث اور اسلامی تعلیمات اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات اور اللہ تعالی کی احکامات اور قرآن پاک ہمیں یہ درس دیتا ہے کہ جب آپ کے پاس کوئی آدمی خبر لے کر آئے بجائے اس کے کہ آپ بغیر تحقیق کے اس پر عمل کریں اس سے پہلے کہ آپ اس خبر کی پوری مکمل تحقیق کریں تحقیق کرنے کے بعد پھر اس کی خبر پہ آپ عمل درامد ہوں تو معزز سامعین اکرام قرآن پاک کی اس صورت میں آگے دوسرا رکو شروع ہوتا ہے یا ایجوہ اللہزین آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسا ان یکونوا خیرم منہم ولا نساء من نساء عسا ان یکن خیرم منہن ولا تلمزوا انفسکم ولا تنابزوا بالالقاب معزز سامعین اللہ تعالی نے اسی صورت میں یہ بھی ارشاد فرمایا کہ جب کسی کے گھر میں جائیں تو اس کے گھر میں جانے کے آداب کیا ہیں ہمیں کیسے دستک دینی ہے ہم نے کیسے آواز دینی ہے اور اندر سے کیا جواب آئے تو اس کے مطابق ہم نے کیا عمل کرنا ہے اس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مسجد میں تشریف فرما ہوتے تھے مسجد میں سے تشریف لے جانے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کسی حجرہ مبارک میں تشریف لے جاتے تو صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مسائل پوچھنے کے لئے آتے تھے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مسائل پوچھنے کے لئے جب آتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مسجد میں تشریف نہ فرما ہوتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تلاش کرنے کے لئے صحابہ اکرام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حجروں مبارک کی طرف روح کرتے اور فرماتے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آواز دیتے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ سے مسائل پوچھنے ہیں ہماری بات سنیجئے ایسے ہی صحابہ اکرام کے ساتھ بدوی صحابہ اکرام بھی آتے بدوی صحابہ اکرام وہ کہ جن کو وہ صحابہ اکرام جو اسلامی تعالیمات سے ناعشنا تھے تو اللہ تعالی نے جب صحابہ اکرام کا یہ عمل دکھا تو اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف فرما ہو تو تب ہی آپ ان سے مسائل پوچھیں تو اس سے ہمیں بھی یہ معلوم محسوس ہوتا ہے کہ جب ہم کسی کے گھر میں جائیں تو ہمیں ایک دفعہ دستک دینی چاہیے یا آواز بلند کے ساتھ السلام علیکم کہنا چاہیے اگر اندر سے جواب آ جائے تو بہتر اگر اندر سے جواب نہ آئے تو ہمیں بار بار دستک دینا یا بار بار آواز دے کر پکارنا یہ اسلامی تعلیمات کے منافی ہے شریعت نے ہمیں حکم یہ دیا ہے کہ دروازے پر تین دفعہ دستک دیں یا تین دفعہ السلام علیکم کہیں اگر جواب آ جائے تو ملاقات کریں اگر جواب نہیں آئے تو بغیر کسی بات کے بغیر کسی منفی بات کے منفی اثرات کے گفتگو کرتے ہوئے اپنے گھر واپس چلے جائیں جب وہ باہر تشریف لے آئے پھر ان سے گفتگو کریں اور اپنا کام کریں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ تعالی نے سورہ حجورات ناظر فرمائی اور اس کا دوسرا رکو اس سے اللہ تعالی یہ بیان فرما رہے ہیں کہ اے ایمان والو لا يسخر قوم من قوم عسا کہ کوئی قوم کسی دوسری قوم کا مزاک نہ اڑائے ممکن ہے کہ وہ قوم آپ سے بہتر ہو عسا ان یکن خیر منہن کہ ممکن ہے بہتر ہے امید ہے کہ شاید ہو سکتا ہے کہ وہ قوم آپ سے زیادہ بہتر ہو ایسے ہیں معاشرتی آداب میں اور جھگڑے کے اسباب میں دوسرا سبب یہ ہو سکتا ہے کہ وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ کہ ایک دوسرے کے ساتھ آئے بنا لگاؤ وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ قرآن پاک نے اس کو یوں ارشاد فرمایا ہے کہ اپنی جانوں پہ آئب نہ لگاؤ مطلب کہ ہم اپنے کسی دوسری مسلمان بھائی کی آئب جوئی کر رہے ہیں قرآن کہتا ہے وہ آپ اس کی آئب جوئی نہیں کر رہے بلکہ آپ اپنی ہی اپنی ذات پہ آئب لگا رہے ہیں وَلَا تَنَعْبَزُوا بِالْعَلْقَابِ اور کسی دوسرے اپنے دوسرے مسلمان بھائی کو برے القابات سے نہ پکارو بِعِسَلِسْمُ الْفُسُوقُ بَعْدَ الْإِيمَان ہو سکتا ہے کہ وہ آپ سے زیادہ بہتر ہو بِعِسَلِسْمُ الْفُسُوقُ بَعْدَ الْإِيمَان کہ برے نام سے پکارنا اللہ تعالی نے اس کو ناپسند فرمایا ہے جگرے کا چوتھا سبب اور معاشرے میں بد امنی کا سبب یہ ہے کہ اللہ تعالی نے فرمایا کہ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَّنُ اشْتَنِبُوا كَسِيرًا مِّنَ الزَّن کہ اے ایمان والو بد گمانی سے بچو بد گمانی جو ہی کسی کے بارے میں گمان کرنا کہ وہ برا ہے وہ اچھا ہے وہ ٹھیک نہیں ہے ایسے ہی بد گمانی سے اللہ تعالی نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا کہ کسی کے بارے میں اپنی طرف سے رائے قائم کرنا یہ انتہائی بری بات ہے حدیث پاک میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ذن المؤمنین خیرا کہ مومن مومن کے بارے میں اچھا ہی گمان کرتا ہے معاشرے میں بد امنی پھیلنے کا اور جھگڑے کا چھٹا سبب غیبت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ارشاد ہے الغیبت اشد من الزنا کہ غیبت زنا سے بھی زیادہ بتر ہے ایک حدیث پاک دوسری حدیث پاک میں آیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ غیبت اپنی ماں کے ساتھ زنا کرنے سے بھی زیادہ بتر ہے فرمایا کہ لا يغتب بعضكم بعضا اور نہ غیبت کرے تم میں سے بعض بعض کی غیبت اسے کہتے ہیں کہ کسی کے اندر حقیقت میں کوئی عیب پایا جاتا ہو وہی عیب اس کی غیر موجودگی میں کسی مجلس میں بیان کرنا اس کو غیبت کہا جاتا ہے ماشاءاللہ سبحان اللہ بہت خوبصورت گفتگو کر رہے تھے مولانا صاحب اور اس گفتگو کو ہم یہیں سے جاری رکھیں گے لیکن یہاں وقت ہوئے چھوٹی سی بریک کا کہیں مات جائے گا ہمارے ساتھ رہے گا موسیقی